دالتا hey to the C++ learning course اس ویڈیو میں ہم نے ڈیٹا ٹائپس دیکھنی ہے تو کمپیوٹر جو ہوتا ہے اس کا برین ہمیں پتا ہے کہ سی پیو ہوتا ہے اور سی پیو کو پراسیسر بھی کہتے ہیں پراسیسر اس نے کیا کرنا ہوتا ہے اس نے ڈیٹا کو پراسیس کرنا ہوتا ہے اور وہ ڈیٹا اس نے ریم کے اندر سے ریڈ ہو کے آنا ہوتا ہے اور وہاں پہ اس نے سٹور بھی ہونا ہوتا ہے اور وہ سٹور ہوگا تو ریم کے اندر وہ کسی نہ کسی ڈیٹا جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی ٹائپ ہوگی یعنی کہ وہ کوئی نمبر ہو سکتا ہے وہ کوئی کریکٹر ہو سکتا ہے وہ کوئی اس طرح سے وہ کسی بھی ٹائپ کا ہو سکتا ہے تو ایونچولی جو جب بھی آپ پروگرامنگ کر رہے ہیں تو آپ کو ایڈ دی اینڈ آف تی ڈی جو ڈیٹا ہے اس کے ساتھ ہی ڈیل کرنا ہے ڈیٹا کو ہی آپ نے سٹور کروانا ہے اسی کو ہی چینج کرنا ہے ادھر ادھر آپ نے کچھ نہ کچھ اس کا کرنا ہے اور بھی کام ہے لیکن ڈیٹا جو ہے وہ بہت امپورڈنٹ ہو جاتا ہے پروگرامنگ کے اندر تو جو سی پلس پلس ہے یا کوئی پروگرامنگ ہے وہ ڈیٹا جو ہے اس کو ہینڈل کرنے کے اس کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں تو جو سی پلس پلس ہے اس کے اندر جو ڈیٹا ٹائپس ہیں وہ میجر ٹائپس جو ہیں وہ آپ چار سمجھ لیں اور اس کے اندر جو سب سے پہلے آ جاتی ہے وہ ہوتے ہیں انٹیگرل جو ہمارے ڈیٹا ٹائپس ہیں انٹیگرل ڈیٹا ٹائپس یعنی کہ یہ جو ہم نے یہاں پہ پہلے انٹ لکھا بھی ہوا ہے یہ انٹ شارٹ ہوتا ہے انٹیجر کا ایک تو ہو گیا انٹیجر یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کامنٹ کے اندر بائدوئے جو آپ سی پلس پلس کے اندر دو فارورڈ سلیش اس طرح سے ساتھ ساتھ لگاتے ہیں درمیان میں سپیس نہیں دینی یہ اس کے آگے جو بھی آپ لکھیں گے وہ کامنٹ ہوتی ہے ایک لائن سنگل لائن کامنٹ اس کو کہتے ہیں اس کے آگے آپ جو بھی لکھتے ہیں اس طرح سے کمپائلر اس کو اگنور کر دے گا اس کو کمپائل نہیں کیا جائے گا اور اسی طرح سے آپ ملٹی لائن بھی لکھ سکتے ہیں ملٹی لائن لکھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سے لکھتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کو اس طرح سے کلوز کر دیتے ہیں اب یہاں پہ جو بھی آپ لکھو گے اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں پہ انٹر کر کے بھی انٹر مطلب نئے لائن پہ جا کے بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو وہ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا جبکہ جو ملٹی سنگل لائن ہوتی ہے اس کا آپ یہاں تے لکھ سکتے ہیں لیکن اگر یہاں پہ لکھیں گے تو اس کو آپ دوبارہ اس طرح سے کامنٹ کرنا پڑے گا اینیوی یہاں پہ میں لکھتا ہوں اب انٹیگرل ٹائپس جو ہیں انٹیگرل ڈیٹا ٹائپس تو جو انٹیگرل ڈیٹا ٹائپس ہیں سی پلس پلس کے اندر میجر جو ہیں ہمارے پاس یہاں پہ ملٹی لائن ڈالتے ہیں سی پلس پلس کے اندر انٹیگرل ٹائپس کے جو ڈیٹا ٹائپس ہیں وہ ہمارے پانچ طرح کے ہوتے ہیں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے چار کریکٹر شارڈ اس کو چار لکھا جاتا ہے یا کیر آپ جو بھی پڑھنا چاہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے شارڈ اور اس کے بعد ہوتا ہے انٹیجر اس کے بعد ہوتا ہے لانگ انٹیجر یا آپ اس کو شارڈ کے لیے صرف لانگ بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد لانگ لانگ اتنا بھی لکھ دیں تو وہ بھی سیم ہی چیز ہے آپ اتنا لکھیں تو وہ بھی چیز ہے سیم چیز ہے مطلب آپ انڈ پر انٹ لکھیں یا نہ لکھیں یہ ہوتا انٹیگرل ہی ہے اس کے آگے بھی اگر آپ اس طرح سے انٹ لکھ دیں تو وہ بھی سیم ہی چیز ہے لیکن ہم اس کو یوجولی شارٹ لکھتے ہیں اور لانگ کو آپ اس طرح سے لکھنا چاہیں یا جسٹ اتنا لکھ دیں تو بھی سیم چیز ہوگی اینیوے یہ ہمارے ہوگے جی پانچ انٹیگرل ڈیٹا ٹائپس ابھی ان کی ڈیٹیلز جو ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہوتے ہیں فلوٹنگ ڈیٹا ٹائپس جو ہے اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں فلوٹنگ ڈیٹا ٹائپس اس کے اندر ہمارے پاس ہے اس کی دو ٹائپس ہیں بائد ہوئے یہاں پہ ہمارے پاس فلوٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ڈبل ہوتا ہے اور ان کو یوز کدر کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے وہ ہم آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے ابھی ہم بس جو ٹائپس ہیں ہماری وہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہیں وہ ہیں بولین ڈیٹا ٹائپس اس کی کوئی زیادہ ٹائپس نہیں ہیں یہ بس ایک ہی ہوتا ہے یہ بول ہوتا ہے بولین کا شارٹ ہے اس طرح سے ہم اس کو بول لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اینم انیومریشن اس کا شارٹ ہوتا ہے انیومریشنز ڈیٹا ٹائپس اس کو ہم سیریز میں آگے چل کے دیکھیں گے اینمز جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں لیکن اس کی بھی آگے ٹائپ کوئی نہیں ہے اس کو بس اینم ہی شارٹ کے لیے کہتے ہیں اس طرح سے اور یہاں پہ یہ جو ہماری اوپر ہیں تین یہاں تک ٹائپس بولین تک ان کو ہم ابھی دیکھیں گے کیونکہ یہ بیسک لیول پہ ہیں اور ان کو ابھی جاننا زیادہ ضروری ہے اینمز جو ہیں ان کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے اور یہاں پہ یہ جو ہے انٹیگرل ڈیٹا ٹائپس کریکٹر ہے شارٹ ہے انٹیجر ہے اس کا اتنے زیادہ ٹائپس جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ آپ اس کی کیپیسٹی سمجھ لیں یہ جو چار ہوتا ہے یہ ایک بائٹ لیتا ہے اور جو ہمارا شارٹ ہوتا ہے وہ دو بائٹس لیتا ہے اور جو انٹیجر ہوتا ہے یہ فور بائٹس لیتا ہے جو لانگ ہے وہ بھی فور بائٹس ہی لیتا ہے اور جو لانگ لانگ ہوتا ہے وہ ایٹ بائٹس لیتا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جس طرح کی چیز ہم نے سٹور کروانا ہے یعنی کہ جتنا بڑا نمبر ہم نے سٹور کروانا ہے اس کے حساب سے ہم ان کو ڈیکلیئر کریں گے اس طرح سے ہم ان کو یوز کریں گے اس کا مطلب یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک گلاس لے کے آنا پڑے گا وہ جو پانی ہے ایک گلاس پانی اس کے لیے آپ پورے کا پورا ٹینک اٹھا کے لے آئیں تو وہ پانی اس کے اندر بھی چلا تو جائے گا وہ مسئلہ نہیں ہے ٹینک آپ کو یہ نہیں بولے گا کہ آپ نے میرے اندر ایک گلاس پانی ڈال لیا یہ تو میری بیستی ہوگی ہے لیکن وہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے نہ وہ کوئی سمجھداری والا کام ہے ہم نے جب ایک گلاس پانی ہم نے سٹور کروانا ہے کسی جگہ پہ تو ہم اس کو ایک گلاس میں رکھ لیں گے اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ چار جو ہے وہ ایک بائٹ لے رہا ہے یعنی کہ اس کی کپیسٹی اتنی ہے اگر ہم نے چھوٹے نمبرز رکھنے ہیں اس کا جو ٹیبل ہے وہ آپ کو سائٹ پر سکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ کس طرح سے جو چار ہے یہ ایک سو ستائیس پازیٹیو نمبر اور ایک سو اٹھائیس نیگیٹیو اس کے درمیان درمیان میں اس کی کپیسٹی ہے اگر اتنا ہم نے کوئی نمبر سٹور کروانا ہے تو اس ٹائم پہ ہم یہ یوز کر لیں گے اسی طرح سے آپ کو باقی نیچے بھی چارٹ نظر آ رہا ہے کہ شارٹ کا کیا ہے اور انٹیجر کا کیا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس جو فلوٹنگ ڈیٹا ٹائپس ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ڈیسیمل پوائنٹ کے ساتھ اگر کوئی ڈیٹا سٹور کرنا ہے بائدو وے اس کے اندر یہ جو پانچ ہیں اس کے اندر آپ کوئی بھی ہول نمبر سٹور کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ فریکشن garment جو ہے فریکشن میں جو آ جاتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی اشاہ Only Deci Malo میں آ گیا وہ آپ اس کے اندر نہیں سٹور کر سکتے اگر آپ نے وہ سٹور کروانا ہے تو آپ فلوٹ یوز کریں گے فلوٹ اور ڈبل یوز حسن kiş well فلوٹ 4 بائٹس لیتا ہے اور جو ڈبل ہے وہ 8 بائٹس لیتا ہے اس میں بھی ایکیوریسی کا ہی مسئلہ ہے اور اس کے بعد اس کی جو کپیسٹی ہے وہ بھی چونکہ یہ ڈبل ہے تو ڈبل اس کی چار بائٹس ہیں اور ڈبل جو ہے وہ 8 بائٹس لے رہا ہے تو اس کا افکورس کپیسٹی جو ہے وہ بھی ڈبل ہوگی تو اس طرح سے آپ اگر ڈیسیمل پوائنٹ والے نمبر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیسیل پوائنٹ یوز کریں گے یہ دونوں اس کے لیے اس کے بعد جو ہے بولین ڈیٹا ٹائپ ہے بولین ڈیٹا ٹائپ جو ہوتی ہے وہ ٹرو یا فالس یعنی کہ کوئی بھی جو چیز ہے وہ یا تو ٹرو ہو سکتی ہے یا فالس ہو سکتی ہے یعنی کہ وہ آن ہو سکتی ہے یا آف ہو سکتی ہے آپ کو بولین ڈیٹا ٹائپ رو آپ نے میبھی پڑھا ہو جو آپ کے ارلئر سٹیجز تھے اس میں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ٹرو یا فالس ہوتا ہے کمپیوٹر کی زمان میں زیرو ہوتا ہے یا وان ہوتا ہے تو بولین ڈیٹا ٹائپ ہیں اس میں آپ سی پلس پلس جو ہے وہ کیورڈز ہیں اس کے دو ٹرو اور فالس اس طرح سے ہی آپ یہ ٹرو لکھتے ہیں اور اس طرح سے آپ فالس لکھتے ہیں لیکن جو بولین ڈیٹا ٹائپ ہے وہ اس طرح سے بھی سٹور کرتی ہے چیزوں کو کہ اگر آپ زیرو لکھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے فالس اور اگر آپ لکھ دیتے ہیں ون یا کوئی بھی نان زیرو زیرو کے علاوہ کوئی بھی نمبر جو ہے ون آپ لکھتے ہیں یا کوئی بھی نمبر ہو جو زیرو نہیں ہے وہ ٹرو کنسیڈر کیا جاتا ہے تو اس طرح سے آپ بولین ڈیٹا ٹائپ سے ہیں اگر آپ نے کوئی بھی چیز ٹرو یا فالس کی طرح آپ نے سٹور کروانی ہے یہ ہم جب کنڈیشنلز پڑھیں گے تب آپ کو اس کی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ یہ بولین جو ہیں وہ ہم نے کب یوز کرنا ہے اور ان کا کیا جو ہے وہ یوز ہے اس کے بعد انیومریشنز ہیں انیومریشنز جو ہیں یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے انیومریشن آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ زیادہ چیزیں جو ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھی کر کے رکھنا اس کا مطلب ہوتا ہے ترانسلیشن réuss لازم خود کا سیکھ سکتا ہے اس کا سکتا ہے آپ اس کے اندر کوئی Wilson پہ بھیقی سکتا ہے آپ کے پاس سمجھเรیشن ہے کہ آپ کے پاس انٹیجر ٹائپ ہوتے ہیں واقعاش کچھ نہیں ہوگز اینم ٹائپ کا ہی ہوتا ہے یا جس بھی کلاس کا آپ اس کو بنا رہے ہیں تو ان کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم آگے چل کے پڑھیں کیونکہ یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایڈوانس لیول کا ہے تھوڑا کامپلیکیٹڈ ہے تو اس کو آپ فیلحال اس کو پوسٹ پون رکھیں اس کو پینڈنگ رکھیں لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایک ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے سی پلس پلس کے اندر اور یہ جو تین ہم نے اوپر پڑھ لی ہیں اور ان کی جو آگے فردر ٹائپس ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لی ہوئی ہیں تو اس کو ہم آنے والی جو نیکسٹ ویڈیوز ہیں ان کے اندر ہم ان کی اپ امپلیمنٹیشن دیکھیں گے کہ ان کو یوز کیسے کرتے ہیں موسیقی